جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ہم خیروفیہ سے ہوں گے آج میرے ساتھ ایک بڑی کمال کی سکسس سٹوری ہے اور آج کی یہ کہانی جب میں نے سنی اور میرے علم میں آئی تو یقین کیجئے میں نے بڑی موٹیویشنل کتابیں پڑھیں اور بہت سے سکسس سٹوری سنی بہت سے سٹرگل کی کہانییں سنی لیکن یہ میرے سامنے جو اس وقت ایک کہہ لیجئے فیملی بیٹھی ہے میری بہن بہت محترم بہن سانیہ کاشف اور ان کے ساتھ ان کے صاحب زادے عبداللہ کاشف اور ہماری بیٹی ایمان کاشف ان کی کہانی جب آپ سنیں گے تو یقین کیجئے آپ کے آنسونی تھمیں گے اور ایک سٹرگل کی ایک ایفٹ کی ایک کوشش کی ناممکن کو ممکن بنانے کی امپوسیبل سے پوسیبل کی کہانی ایک درد کی کہانی ایک ایسی کہانی جس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک ماں کا سچا جذبہ اور ایک ماں کی سچی لگن کس طرح سے ایک ناممکن کو ممکن بنا دیتی تو یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے بڑے سوال ہیں اور میں سب سے پہلے بتا دوں ایک بڑا مخصر سی اس کہانی کا جو آغاز ہے کہ دونوں ہمارے جو بچے ہیں جو کہہ لیجئے سانیہ کاشف صاحبہ کی سابزادی یہ پیدائشی طور پر ان کا چیلنج یہ تھا یہ سن نہیں سکتے تھے اور اس کے بعد ایک سٹرگل کی کہانی شروع ہوتی ہے کیا کیا سننا پڑتا ہے کس کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد اللہ کرم کرتا ہے اور پڑی محنت کے بعد آخر کار ایک سرجری ہوتی ہے اور ایک ڈیوائس جو ہے دنیا میں اس وقت انمنٹ ہو چکی ہے اور اس پرابلم کا سلوشن دنیا میں اویلبل ہے اور کس طرح ماں سٹرگل کرتے کرتے آخر کار بچے جنہوں نے کبھی سنا نہیں پھر وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھا جاتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر یہ سٹوری ٹاپ سٹوری ہے جی ہر یوٹیوبر ہر بڑا بندہ ان کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں اس باتچیت کو اس ساری کہانی کو مجھے جیسے یہ پتہ لگا تو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں ان ہیروز سے ملنا چاہتا ہوں میں اس ماں سے ملنا چاہتا ہوں جس کی ایک سٹرگل ہے وہ کتنی عظیم ماں ہیں جس نے اتنی محنت کی اور یہ نممکن کو ممکن بنایا ہے بہن آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کو علاویہ آپ نے کیا آپ کی فیلنگ تھی آپ کے ہزبنڈ کی کیا فیلنگ تھی فیملی کی کیا فیلنگ تھی اور کہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے خاصم بھائی عبداللہ جب پیدا جس طرح بچے ہوتے ہیں چھوٹے میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی میں نے کہا شاید اس کو شور کی عادت پڑھ چکی ہوئے تو یہ سوئے ہوئے اس طرح اٹھتا نہیں دوپہر میں ہر یہ تین ماہ کا تھا تو ایک دم اچانک لائٹ چلی ہی رات میں ماتش لگایا تھا کرکٹ کا لائٹ چلی گی ہم سب سو گے یہ تو اللیڈی سو رہا تھا اس کے با جب لائٹ آئی تو آپ کو تاک کیبل چلی جاتی ہے تو کیبل کا ایک عجیب سا شور ہوتا ہے وہ جیسے لائٹ آئی چار چاڑھے چار کے قریب ایک اچھا ہا سا شور کریٹ ہو گیا کمرے میں اچھا ہا سا شور کریٹ ہو گیا کمرے میں اچھا ہا سا تلیویزن آن تھا جی جی وہ اپنے تاک پہلے وقت انشاءاللہ تو بڑا شور کریٹ ہو گیا میرے ہزبین بھی اٹھ گئے میں بھی اٹھ گئی عبداللہ موو بھی نہیں ہوا اتر اگدم سے میرے دماغ نے کلک کیا اس سے پہلے ایک دفعہ میری ساس نے گھر پر ویسے ہی کہا میری مادرین لوگ نے کہ میں بلاتی ہوں میری بات نہیں سنتا ایسے بیک او دا مائن چل رہی تھی ایک بات کے بدلیاں دیلی کیے پات کیوں گے کیونکہ ماشاللہ انتہ ایک تجربہ تھا انہوں نے ماشاللہ اتنے بچے دیکھے میں نے میرا تو پہلا بچہ تھا ان کی بات دل کو کی لگی ضروری تھی لیکن سمجھتی ہے ہی تھی اس فقط میں نے کہا شاید بیسے انہوں نے جنرلی کی کہہ دی ہے لیکن سب اس رات عبداللہ نے مووومنٹ نہیں لی تو ایک کم سے دماغ پہ آنٹی کی بات کلک ہوئی کہ آنٹی نے تو یہ دو چار دن پہلے ہی کہا کہ میری گل نہیں سندا اچھا جی وہ رات قیامت کی رات کاسم بھائی چیزیں کھڑکاتے ہوئے چمچہ بچاتے ہوئے چابیاں آکے یہ ابھی اٹھتا ہے ابھی موو کرتا ہے اس کے سر پہ میں نے بیلون برسٹ کر میں نے کیا کیا کچھ لی کیا ہجا لیکن امدلہ تفس سے مس بھی ہوا بڑی پریشان رات کا چار بجے کا وقت تھا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا اس فقط لیکن وہ چار بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے کا وقت نہیں گھجرا مجھ سے میں نے صبح آٹھ بجے اٹھتے ساتھ بچوں کے ایسا ہیرنگ دیس نہیں کوئی ہوتا تو میں نے کہا مجھے بتائیں میں کیا کروں میرا بچہ سن نہیں رہا میں نے کہا مہم پتہ نہیں میں تو نہیں بتا کیا کیا کہ انہوں نے فون بنگ کر دیا اب کوئی تک گوگل میں نے کیا کہ بچہ اگر نہیں سنتا تو کیا کرنا چاہیے وہ ایک آڈیالوجس کا نام آ گیا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں جی میں نے گھرونوں سے کھا کہ میں نے آڈیالوجس گھرونوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ سنتا ہو ایسا بھی کبھی ہوا ہے کبھی میں نے کہا ہاں ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ یہ نہ سنتا ہو لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اب میری ساس بچہ نہیں پریشان ہو گئی میری نند بھی تھی وہ بھی پریشان ہو گئی کہ کیوں نہیں عبداللہ سن رہا ہیر جی ہم اگلے دن صبح اٹھے میں میرے ہسپرنڈ میری ساس سسور ہم لوگ سائے چلے گے کہ ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ گئے انہوں نے کہا جس کا ایک اے بی آر ٹیسٹ ہے وہ سلا کروں گا اس سے پتہ سلے گا جی کہ یہ سن سکتا ہے کی نہیں جیسے ہی وہ ٹیسٹ پر فارم ہوا انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پروفاؤنڈ ہیرنگ لاؤس ہے ایڈن نو دیڈ کہ پروفاؤنڈ ہیرنگ لاؤس کیا ہوتا ہے میں نے کہا جی آپ اور میں جو بات کرے ہیں ہم ٹی ہرٹس پہ سن رہے ہیں ٹیک ہے اب دل اللہ کا لاؤس وانہ ہندہ ٹین ہرٹس سے ابابو ہے اب دل اللہ شاید ہی جہاز کی آواز بھی سن سکے یہ بات جب اس نے بجے کہی کیا آپ پاگل ہوں گے ایسا بھی کبھی ہوتا ہے دنیا پہ اس نے بجے کہا ہاں ہوتا ہے دیف بچے بیادا ہوتے ہیں پہنے کہا what are you trying to say am having a deaf child تو اس نے کہا ہاں آپ اتنی فکر نہ کریں انشاءاللہ تلالہ میں نے کہا کیسے ٹھیک ہو جائے گا آپ کریں ڈیک اس نے کہا نہیں اس کے لئے تو ایک cocclear implant surgery ہے وہ required ہے وہ کرانی بڑھی گی چھا جی پتا چلا جی cocclear implant کیا ہے it was a major surgery یہاں سے پورا یہ چیز کٹ ہوگی ڈرے لوگا دماغ کے اندر برین اور وہاں پہ ایک ڈیوائس رکھی جائے گی اندر انسرٹ ہوگی پھر وہ آوٹر ڈیوائس لگے گی وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کچھ اتنا پرانا وقت تھا کوئی ریزرنٹس نہیں تھے پاکستان میں میں کسی کو دیکھ ہی نہیں سکی پھر الحمدللہ میرے ڈیڈی کے ایک دوست ہم امریکا میں ہوتے ہیں ان کے بیٹے کا cocclear implant گوا گا تھا اس کا نام عمر ہے ان کا implant بھی ڈاکٹر ندیم اختار نے کیا میں بہت ڈاکٹروں سے ملی کہ ہی سیٹیسفائن ہوئی الحمدللہ ڈاکٹر ندیم is a gem of a person ان سے ملنے کے بعد شاہید لگا سے گا دیا وہ بھی رشتی ہے جو کیا میں میرے لئے تو میرے لئے تو ان کے لئے ترین دعا ہے میں آل دو سارا دنش کے لئے دعا کرتی ہوں پھر ان کے پاس گئی پھر وہ ان سے بات کی ریڈی کے فرنڈ سے اب کب گئی تھی ان کے پاس پہلی بات پاس گئی تھی اب دلاللہ تین مہینے کا تھا تین مہینے پر دائیگنوز ہو گیا تھا کہ اب دلاللہ کو ایک کسا ہیئرنگ بلانٹ چاہی صحیح دی تو میں ان کے پاس گئی پھر ان سے پتا چلا ڈیڈی کے فرنڈ نے نمبر دیا ان کا دکر ندیم مقتار کہ میرے بیٹے کی سرجری بھی انہوں نے کی ورہی میرے بیٹے سے دوست ہے مطلب میرے اببو کے جو دوست ہے آگے سے ندیم صاحب ان کے دوست ہے حیر جی میں گئی انہوں نے مجھے حوصلہ دیا انہوں نے کہا فکر نہ کریں ہو جاتا ہے زندگی میں دیکھیں میری بات سنے ہر نارمل انسان کی گھر یہ ایسا مسئلہ آتا ہے اللہ نہ کہے ضروری تو نہیں کہ ہر ڈیف کا بچائے ڈیف ہوگا تو آپ فکر نہیں کریں کوکلیر ایک سرجریہ ہم وہ کرواتے ہیں اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن قاسم بھائی بڑا خواصلہ چاہیے تھا ایک ماں کو کوکلیر کی سرجری کے لیے بڑا میں نے دل کو مضبوط کیا میں نے کہا اچھا پہرنگ ایڈ لگا دے ہرنگ ایڈ سے سن لے گا یہ سن لے گا بڑی دعائیں مانگیں بڑی منتیں مانگیں کہ آج سنتے ہیں کل سنتے ہیں آج سنتے ہیں کل سنتے ہیں نہیں ڈیر سال گزر گیا عبداللہ ڈیر سال کو گیا ابھی تک عبداللہ نے مجھے ماما بھی نہیں کہا مجھے تھا کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھتا ہے میں اس کی کام بھائی ہوئے کون ہوں کیونکہ بولتا ہے کہ سنتا نہیں تھا تو بولتا نہیں تھا تو مجھ یہی تھا کہ نہیں اب میرے دل مضبوط کر دیا تھا کہ نہیں میں نے کوکلیر کروانا ہے جو مرضی ہو جائے میں نے کروانا ہے میں نے اپنی زندگی میں کاش نہیں بولنا کہ کاش میں کروانے تھی تو میرا بچہ بول پڑتا کیونکہ ڈاکٹر ندیم نے ایک ایج ریکوائیڈ بتائی تھی پانچ سال اور نے نے کہا تھا پانچ سال سے پہلے سردری ہوگی اس کے بعد نہیں ہوگی اور جتنی ارلیے سٹاپ کرائیں گی اتنے اچھے ریزرٹس ہوں گے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ پھر آپ کو باتا ہے پروسیس ایک مشکل تھا پھر ایک بہت بڑا جو چیلنج فیس کنا تھا وہ امرائی اور سٹی سکان تھا انہوں نے کہا اس سے پتا چلے گا ایدھر ہی اس اللیجیبال فور دا سرجری اور نوٹ اچھا یعنی اس کی ریکوائیڈنی ہے اس نے کہا تھا یہ ایک نہیں کہ آپ نے فیصلہ کر لیا تو بائی سرجری ہو جائے گی نہیں اب اب اس کا امرائی کرائیں سٹی سکان کرائیں اس کی رپورٹس بتائیں گی کہ اس کے کان میں وہ چیز بنی ہے جہاں پہ ساری ڈیوائیس انسرٹ ہونی ہے وہ بھی مشکل وقت تھا سٹی سکان بھی مشکل تھا امرائی بھی مشکل تھی ایسے لگتا تھا جیسے روزانہ ایک کوئی نیا چیلنج آتا ہے روزانہ ایک نئی قیامت آتی ہے جو ایک ماں پہ ٹوٹتی ہے ماں پہ کہ سب پہ ٹوٹی تھی گھر کے سارے بڑوں پہ بھی ٹوٹ رہی تھی ندیم صاحب نے باہر سے بلائے تھے لندن سے ڈاکٹر اکبال حان آفی کیس ایج میں تھے جب ان کی سرجری میں تھے عبداللہ وہ 2.5 عیرز اول بلکل 2.5 عیرز کا تھا آپ کی سابزادی پیدا ہو چکی تھی تھی تھا نہیں نہیں میرے دونوں بچوں میں چار سال کا فرق ہے اچھا اور یہ عبداللہ کے پیدا ہونے کے اڑھائی سال بعد اس کے ملنے سرجری کروایا تھی اب سرجری کروانے کے بعد بھی ایک پروسس تھا پوری جنگ تھی ایک جس کو لڑنا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بات پہلے ہی کلے ٹو کٹ کہ دی تھی کہ میں سرجری کرنے لگا ہوں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ آپ جیسا بولے گا اس نے آپ جیسا نہیں بولنا یہ اپنے جملے کو چار لفظوں میں ختم کرتے گا میں بڑا روئی میں بڑا روئی ڈاکٹر صاحب کیا کہ میں گر گڑائی میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب بھی پسٹ ڈاکٹر صاحب کیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے پاگل ہو گئی ہے بس جی وہاں سے ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سپیچ تھیرپی کا جو پروسس تھا سب سے میجر پروسس ہے سپیچ تھیرپی ہے ٹھیک ہے کوکلیر امپلانٹ کرانا کوئی کمام نہیں ہے اس کے بعد ایک افرد شروع ہوتی ہے وہ افرد بہت مشکل افرد ہے راسم بھائی وہ ہی صحیح افرد ہے وہ یہ صحیح سٹرگل ہے صحیح اس پہ یہ تھا کہ دیلی آپ نے سپیچ تھیرپی کرا لیا مطلب دیلی تھیرپی پر جانا ہے آپ نے کام لے کر آنا ہے اور آپ نے بچے کو سکھانا ہے اب آپ جو سن رہے ہیں میں جو سن رہی ہوں ہم آوازیں سن رہے ہیں جو عبداللہ سن رہا تھا وہ ایک شور تھا صرف ایک شور تھا صحیح مرے نے کہ اس کو کوئی آواز نہیں آرہی انوارمنٹ کی کچھ نہیں سنائی دے رہا شور سنائی دے رہا بس آوازیں آپ نے انٹریڈیوز کروانی ہے کہ یہ کیا ہے آوازیں آوازیں کیا ہیں آوازیں شروع کیسے ہوئیں ایک آواز تھی کچھ چھ آوازیں تھی بیسک ساؤنڈ ان بیسک ساؤنڈ پر کام کرنا تھا وہ جب یہ پرنامس کر جاتا اس کے بعد ایف تو سٹپ آن دا ورڈز کھاسم بھائی ایف تو سٹپ آن دا ورڈز ڈیر سال تک میں نے اس کی پاہر یہ تھا کہ جس تھیرپیس سے میں قرار ہی تو وہ ڈاکٹر ندیم کے ہی کلینک پر تھی بایدہ ٹائم ان کی شادی ہوگی وہ چلی گئی پھر میں نے تھیرپی سیکھی خود سیکھی خود سیکھی میں نے کہا نہیں میرا بچہ میں سکھوں تھیرپی میں نے کورسز کیے پرپر کورسز کیے تھیرپیسٹ کے اور الحمدللہ الحمدللہ آج اللہ نے اس مقام بلا دیا پہلی بار عبدالللہ نے کیا بولا نانا نانا لوگ ماما بولتے ہیں میرے بیٹے نے نانا بولا کیونکہ میرے گھر برے سب بہت افٹ کرے تھے یہاں تک کہ میں جب تھک جاتی تھی تو میرے ابو پکڑ لیتے تھے وہ تھک جاتے تھے میری بہنیں پکڑ لیتی تھی وہ تھک جاتے تھے میرے ساس سے سن لے کے بیٹھ دے میرے ہس بڑ لے کے بیٹھ دے ہم اس کو کوئی پی وقت سننے سے نہیں چھوکتے تھے ماما کب کہا ہے نانا کے پاس اکلا لفظ ماما ماما کیسی فیلنگ تھی سکتا اف اللہ دیت وزت از تلما پہ جیسے آج میرے پیار زمین پہ ہی نہیں ہے آپ یقین کریں کہ قاسم بھائی جب جب عبداللہ نے جونلون سا لفظ بولا میں اللہ کا اتنا سجدار ہوئی اتنے نفر شکرانے کے بڑے کہ اللہ میری اوقات ہی نہیں تھی تو نے کابل برا کے میری اوقات ہی نہیں تھی اللہ کا اتنا حسان ہے کہ میں شاید ایساں ہوں ولی ایک ہی نہیں تھی جہاں تک اللہ نے میری بیٹی کو پھنجا دی ہے ماشاء اللہ اب عبداللہ اس دنہ مبنی ہر کلاس میں طاپ کرتا ہے ماشاء اللہ امانگ اللہ نارمل چائل امانگ اللہ ہرینگ جن کے پروپر ہرینگ اوز میں میرا بیٹا کلاس میں پرسٹ آتا ہے اوز میں سکول میں منیٹر ہے اور اللہ سب تیچرز کا فیوریٹ ہے کیا بار میں پہلی بار ملا ہوں تو مجھے پتہ لگ گیا بچوں کی جو گرومنگ ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں نا جی بلکل کانسلنگ کے لیے گاڑ کرنے کے لیے تو وہ آپ نے جو بچوں کی تربیت کی ہے میری بہر اب یقین جائے کہ میں نے ان میں نہ کبھی بھی ان کو سپیشل فیلنگ نہیں دی کیا ماہ میں نے کہیوں تم کونے سپیشل ہو یہ کہتے ہیں ہم آواز نہیں آرہی مجھے جب اللہ آگلیس اوورینڈنگ نہیں کرو صحیح 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 کبھی میرے بچوں کو کسی نے کہا بچارہ میں نے کہا بچارہ میں نے کہا یہ بچارہ نہیں ہے اچھا ایسا فیس کرنا پڑتا ہے ہاں کچھ بڑا کچھ فیس کیا ایک میرے فیل میں بیٹھی بھی دی ابدللہ نے کوئی بات بولی کافی اچھی گہ دری کچھ لوگ بیٹھے ہیں سمجھدار لوگ تھے ابدللہ نے کچھ والا ان کو نہیں سمجھ میں آیا ابدللہ نے پھیر بولا ان کو پھیر سمجھ بھی گیا پھر مجھ گیا پھر مجھ گیا کیے کہتا بھے میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے آگے سرے نے بجھ گا گونگے دی ماہ تک گونگے دی رمزا تک گونگے دی ماہ ہی سمجھ آئے 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 دوپا توپا 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 کاسم آئے 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 لفظ چیت دیتے ہیں اور ایک ماہ تو ایک ماہ کو تک دنیا حدد کر دیتی ہے اور من کرنے پھر مجھ دیتے ہیں آئے 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 پھر اپنے düşدیداروں میں نے دور کی رشتداروں میں نے اپنے بل הגلہوں سے کان em جانٹ پھر Очень طوام کم چیت دوپا تو خاند ve platform زمین میں نے امانا خرم weights کتاب جو خرم ہ 팖 اور امان استرامل شرح شرحہا gedacht اللہ اسے که درمی امانا خرم ہوتا ہے جازت تور herman لینےات اس نے امرش مخifik vacun realism مجھے کچھ پیٹر را ضرور شرح گفر حالو نذا dele دیکھیں اس کو مسئلہ تو نہیں آیا کیونکہ مجھے یقین تھا نہیں آیا ہوگا صاحب نے کہا کہ بیٹے کے بعد اگر بیٹی ہو جائے تو مسئلہ نہیں آتا تو پتہ چلا کہ بیٹی ہونے والی میں نے اللہ کا شکر ادا کر یا اللہ تعالیٰ شکر ہے بیٹی ہو رہی ہے اب مسئلہ نہیں آگے لیکن در تو تھا میرے دل میں ایک در تو روزانہ مجھے مارتا تھا کہ اللہ نے بیٹی بھی ہے اب یہی تکلیف نہ آجائے یہی آگئی تو میں کیا کروں گی بیٹی کے ذاتھ تو آپ کو بتا یہ معاشرہ بہت ظالم ہے جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں نا یہ ظالم ہے ظالم مارشرہ یہ بیٹیوں کو جینے نہیں دیتا صحیح بات تاہندرست بیٹیوں کو جینے نہیں دیتا صحیح بات اچھی ہاسی بچیوں پر نفس نکالتے ہیں لوگ بالکل ایسی ہے تو بس تاسم بھائی ایک اور کے آمار ٹوٹ گی دیکھ سامنے ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کیا سامنے دیکھ سامنے دیکھ سامنے دیکھ سامنے دیکھ سی بیٹی چاہے پڑاً گیا نہیں ہوتا کبھی اور پیدا تو آپ کو لکھانے گا گا کبھی دیکھ لیں پندرہ نومبر 2014 اس کی دیت تو برت ہے پندرہ نومبر 2013 میں نےی میرے کہ میرے میں بیٹی کی سال ہی رہ سپٹل میں کروں گی توکر صاحب مجھے salute کیے کسی مجھے نہیں تفرضی ہے کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آری میں کس ماہ سے بات کرتا ہوں تب تک الحمدللہ البدللہ کے ریزرٹ ساکی پہ تھے حمدللہ بولے رکھیا ہے عبداللہ آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے جب ایمان پیدا ہوئی تو تبک پیدا ٹب مجھے یاد ہے مان دے تند تھے جب میں اٹھاک و کیا صرف میرے فائدر میں مساومتی تھے تو اس نے کہا بدونے اپنے مساومتی طرح کا اہلہ پاور صغLuF دqufach فکرمان کے لفتدائر پچکا اس کو پگضا ٹائی نسل لما اکنی چل گیا تو اللہ شاہد کریں میں م жизن آپ کے پاس انسا نکل گیا مماری میں نے کہا پہنچے اگلینatями ، sommی کے پوسر میں مہ recip کو برفتہ پیدا کیا آج مجھے مما نہیں ملنی تو ڈیڈی نے کہا میرے باس آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے آپ ریڈی ہو جاؤں اب میری خالا میرے گھر تھی انہوں نے مجھے پہ ریڈی کیا پہ میں خالا اور میرے فادر ہم سب جلے گے ہاں ہوسپیلل تیار ہو گئے تیار ہو گئے جب ہم ہوسپیلل گئے تو انہوں نے کہا ابداللہ اب سرپرائز ہے تو میں نے کہا جی ایڈی چاہی ہے تو میں بولتا تھا بہت شب بولتا تھا تو بابا نے کہا یہ والا دروازہ کھول دے جب میں نے دروازہ کھولا میں رونے لگیا مممہ کے ہاتھ میں ڈرپس لگی وی تھی میں رونے لگیا کہ یہ کیا ہوگا ہے اس کے بعد دیڈی نے کہا انٹینشن نہ لگا ڈیڈی میرے دو میں بائل لے کے میں در گیا تھا کہ مممہ کو یہ دم ڈرپ لگی وی ہے انجنکشن اب تو میں باتا ہی ایسے ہوتا ہے لیکن آپ تو نہیں پتا تھا میں بلکل پرس ٹائم تھا چھوٹے بیاں اس کے بعد میری ڈیڈی نے مجھے رکھایا کہ عبداللہ جیسی جوئی سسٹر پھر میں خوش بھی ہوا پری آگئی پری آگئی اور پھر میں پرشان بھی رہا کے مممہ کو یہاں پہ مممہ نے مجھے بکرا پھر میں ایزی تو میں ہو گیا پھر گھرگلوں نے مجھے ایزی کیا اور میں سب سے پہلے تو شکریہ دھا کروں گا اپنی فیملی کا اپنی مممہ کا اپنے ڈیڈی کا کہ انہوں نے میرے پر جتنی محنت کیا مجھے اگر میں دیکھو نا تو کسی پیرنٹ اپنے بچوں میں تنی محنت نہیں کی ہوگی ہم جانے میں جتنے میری ممہ اور ڈیڈی نے کیا ہے اور میں اپنے دادا دادی اور نانا نانی کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں جتنی انہوں نے دعائیں کیا کسی نے بھی نہیں کیوں گا کوئی دادا کوئی دادی کسی بچے کے لیے اتنی دعا نہیں کرتی وہ میرا خاص نام لے کے دعا کرتی ہے اور میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں میرے جو جتنے جتنے خوشی کے موقع ہیں وہ ہو اور میرے لیے میری کامیابی کے لیے دعائیں کریں تو میں میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی بھیر ساری آپ کی خوشی ہیں دکھائیں میری یہ ویش ہے کہ جب میری شادی ہو جب میں بڑا ہوں جو میں اپنے جو جو درینز ہیں میرے جو میں اپنے پورے کروں تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے دکھیں تو میری بڑی دعا ہے کہ میرے نانا نانی اور دادا دازی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ میری ہر طرح ہی خوشی دے بلکل جی میں آپ کی باتیں سن کے موٹیویٹ ہوں یکین کرو مجھے لوگ کہتے ہیں شاہ جی آپ کی باتیں بڑی بہت آپ کی مدر کی سٹوری آپ سے باتجت کر کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے کمال دنیا کی موٹیویشن کمال دنیا کی موٹیویشن کمال دنیا کی موٹیویشن اور اس نے میرے اندرے کے اینرڈی بھر دی اور زمدیگی کے مسئلے یقین کرو مجھے چھوٹے چھوٹے لگنے لگ پڑے اچھا میں پیشنہ چاہوں گا بہن کہ جب ایمان کا یہ چیلنج آپ کو پتا لگ گیا تو ایمان کی سرجری آپ نے پیر اس کے پیدا ہونے کے کتنے رسے بات کروائی اس کی برد دے والے دے فرس برد دے ایمان باید ب Luke ورد دائم لیے تو دور میں سکھتے ہیں بیلکل ٹھیک اس نے سکھیانی اور کارنی عرز تھی صحیح اللہ اور اب دلال کا ذراعہ بہتا تھا اوہ دوے چیچر ملے تو دوہ چیچر ملے مات رہے بہتا ملے جا بھائی بیلک بجے یہ در انداری محطم بھی بلکس دل میں اوپلے بلوکlak کلے میں بلکس دلوں اور بلوک لوگ آئے اس کو بھی بتایا کہ بھی آواز آئے یا بین خود مجھے بہت چیزیں جانب میں فون کوئی گئیم کر دا مما کہتے ہیں اگر یہ کار ہے اس کے ساتھ راہیے کے ساتھ لگوں لب کاسم بھائی ہم نے اس لئے آپ کو کیا کھانا کھا رہا ہے برای میرے بھی تمام بالکل کی اختیارت کی طریقہ ہے جو ماں باپ کرتے ہیں تمہنے پروڑ پر کرسی پر کرسی جاؤں ہوں بچہ نہیں سکھتا جاؤں پانچ منٹ کے بعد اب یہ پیتھا رہے ہوں اور یہ کھانا کھا رہا ہے اب میں نے کہا اب ڈللہ سب آپ کیسے دار ہے اور تیزہ کھنڈے والی بھی اب دیکھو ریڈ چیزے دیکھو ریڈ چیزتے ر nécessaire یہ طریقہ ہے سپیچ تھیرپی کا جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا صحیح صحیح اور یہ بڑی محنت ہے کہ بس پانچ منٹ تھیرپیس سے ہوکے آئے ہیں پانچ منٹ کرائی ہے جی مارا بچا نہیں سن رہا جی مارا بچا نہیں صحیح 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 بس نے نہیں بولنا اچھا یہ آپ نے ساری سٹرگل کر کے یہ سیکھ لیا کہ اس میتھرڈ کے بغیر اس محنت اور یہ بڑی محنت ہے یہ بات کنفرم ہے اگر سپیچ تھیرپی اچھی نہیں ہوگی ریزلٹس نہیں آئیں گے آج میں ہزاروں لوگوں کو جانتی ہوں جو کوکلین امپلانٹ چائل کے ماں باپ ہیں اب الحمدللہ مجھے اتنی ماں فون کر رہی ہیں جو مجھ سے دیلی پوچھ رہی ہے کہ سپیچ تھیرپی کیسے کروانے ہیں اور میں نے کہا میرے سے پوچھیں میں کو بتاتی ہوں کل الحمدللہ مجھے یوکے سے فون آیا گیا یورپ سے فون آیا گیا ایک آرمی آفیسر ہے ان کے بیٹھے کو مزتا ہے ان کی کال آئی دی تھی مجھے قسم ادا کی ان تو فون من کرتی تھے میں رو پڑھ دی تھی کہ اللہ میاں تُنے اس قابل کر دیا کب کر دیا مجھے تو پتا بھی نہیں چا دیکھیں آپ کی سٹرگل کا ندیجہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے سپیچ تھیرپی کیسے کرانی چھوڑ دی بھی میں ہار گئی بھی کہ نہیں اس نے نہیں بولنا سال ہو گیا ہے پلانٹ کو وہ نہیں بولتا ماما بھی نہیں کہتا پر کہتی ہے آپ کی سٹوری سن کے میں دوبارہ پیروں پہ کھڑی ہوگی کیا بات ہے ہمت کھڑی ہوگی میں نے کھرانی تھیرپی میرا بچہ بھی ایسے بولے میں نے کہا بلکل بولے گا عبداللہ سے اچھا بولے گا بہت عبت اللہ ایمان بیٹا آپ مجھے بتاؤ کس کلاس میں پڑھتے ہو میں کلاس فور فور کلاس میں کیا بڑی ہو کے بننا پلان کیا پڑھ مجھے بتائیے آپ کو یاد ہے ماں نے کتنی امی نے کتنی سرگل کی آپ کی اور بھائی نے کتنا سپورٹ کیا اس سارے پروسس میں ان کی محنت کیا تھی مما نے جتنا سپورٹ کیا تھانکیو سو مچ مما اور بابا اور نانا نانے نے بہت دعائیں کی کہ میرا بیٹا تھی کھو جو بیٹی تھی کھو جی اچھا سسم پائے تو الحمدلہ یہ سب بلکل سعییو ہے تو بھائی نے کتنی سپورٹ کیا لیکن بھائی نے کچھ پتا نہیں ہے اووو اچھا یہ بتائیے یہ جب پہلی بار بولی ہے اوویرسی تو پھر بابا بولی ہے اس نے تو ایک میرے وہ گھر میں لڑکا سا کاموالا اس کو میں آواز دیتی تھی امر 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 ایک دم افتحانا کھوال جائے پیچھے سے اوما میں نے یہ کن بولا ہے تو میں نے دیکھا کہ ایمان او ایمان کو دیکھنے لگے ہم سب بولینی اس نے اس کے لطف gun win تو میں نے quanto ch kroized یہ مهمت گfall جب ا spor here مجھے ایمان کے لائے اتنا اتنا مجھے م Sachin اتنا مجھے 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 مہ گوہ Powder من nuestras ش criarش angry ممارہ اچھا کیا ایمان کے پیپر نی ایمان اپنا کھیل کھول ہوئی تھی کچن میں ماما پکا رہی تھی خانہ ماما نے اس دن بنانی تھی حلیم جب حلیم دال اُبل جاتی ہے تو وہ پانی اوپر آگیا اور دال تھوشی گرنے لگی ایمان آئی اور ایمان نے اتنے پیار سے کہا ماما شارہ گانا گر گیا ہے پہلے تین چاندف اس نے کٹھے کیے تھے اس سے پہلے کہ ماما بابا دے دو کھانا اس طرح کرتی تھی عtedی نے ایک غلیہ حسنا، اس پیڑے دلpp منتونگ پہ رہے اٹھ کلاس میں اور پہلے آئے پہلے آئی میں آچکی تو ہمارے لئے بہت اچھا موڑے ہیں تو وہ میرے لئے بہت اچھا موڑے ہیں دل آپ کیا پلان ہے آپ نے کیا بننا ہے ماشاء اللہ آپ ایٹھ کلاس میں آگئے ہو ایٹھ گرد میں اور پری نائیت میں آچکی ہو میں نے یہ ہے کہ میں اینجینئر بنو کمپیوٹر ایکسپرٹ بنو اسی چیز میں انترسٹ ہے باقیوں میں بھی اتنا نہیں ہے لیکن میرا دل کرتا کہ میں اینجینئر بنو کیونکہ بچپن سے میری ممہ نے یہ کہا کہ بہن ہمیں بہت سے لوگ دیکھیں سن رہے ہوں گے اور اس میں ایسے بھی ہوں گے جن کے یہ پرابلم ہے اس کے علاوہ بھی دنیا کے ہر گھر میں ایک مسئلہ ہے اور بالخصوص وہ گھر جن میں مسئلہ بچوں کے حوالے سے ہیلتھ کا چیلنج ہے ایٹیچوٹ کا چیلنج ہے وہ گریڈز اچھے نہیں آرہے کوئی میڈیکل ایسا چیلنج آگیا یا پھر کہہ لیجئے باز وقت وہ حادثہ ہوتا ہے زندگی پوری بدل جاتی ہے وہ ماں کو آپ کیا کہیں گے لیکن آپ کا مسئلہ بڑا ہی پورٹن لیکن میری بات سے ماں تو میں کہتی ہوں اللہ میں نے جو ماں بنائی ہے وہ ایک چٹان بنائی ہے میں بچوں کے لیے جب تک ماں زندہ ہے بچوں کے لیے چٹان ہے دنیا کا موہ میں نے خود بند کیا تھا صحیح لوگوں نے بڑا کچھ کہ اس کا بچہ گونگا بہرہ ہے لوگوں نے موہ پہ کہا لیکن ان کا موہ صرف ماں بنگ ستی ہے اس ٹرگل کے ساتھ اس میند اور نیور چائل ڈاؤن اپنے بچے کو کبھی احساس کم تری کا شکار نہ ہوتے کبھی بھی نہیں آپ کا بچہ کبھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماما یہ دیوائیس کب اترے گی ماما میری فرینڈ مزاک ہوتے ہیں میں نے کہا ماما کیوں مزاک ہوتے ہیں مزاک ہوتے ہیں ان کے ضرورت ہے اس کے ضرورت ہے اس کے بگر مجھے نہیں باز آئی ہے وہ مزاک ہوتے ہیں دو دن تیسے دن وہ آپ کی دوست بنجھے ہیں آپ نے آگے سے اسے بتمیزی نہیں کرنا آپ نے رونے نہیں بیٹھ جانا آپ نے حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا آپنا بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے بچوں کو ہمیشہ ایک چیز سکھائی ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ جو اس مالک کا حکم ہے اس میں راضی ہو جاؤ وہ بہترین فیصلے کرتے ہیں میں نہیں جانتی اس کے قام اس نے یہ مسئلہ دیا وہ ہی بہتر جانتا ہے کوئی شک نہیں اس نے بہتر سوچا ہوگا دیکھیں اگر اللہ نے میرے بچوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ سن رہے ہیں لوگ ان کی آباز سن رہے ہیں دنیا ان کو سن رہی ہے یہ اسمالی کا شکر ہے مجھے پتا لگا کہ آپ یوٹیب چینل بھی چلا رہے ہیں یہ مجھے آج ہی پتا لگا تو میرا دل کیا کہ پوچھیں کیا کر رہے ہیں ہم اپنی آرڈینس کو لوگوں کو بتائیں اپنی چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کا نام ہے عبداللہ امان اور میرے یہ یوٹیبر اور یہ فیموس ہونے کیلئے منا ہے میں نے یہ بنایا ہے کہ بہت سے فیملوز دیکھیں کہ وہ افورڈیبل ہیں مجھے اپنے بچوں کو بچوں کو بلدر کر لاتے ہیں وقتی نہیں کرتے ہیں تو میرے یہ اس لیے بنایا کہ میں لوگوں کو برشت سے جلد کر سکو کہ وہ بچوں کو بچوں کو جلد سے جلد کریں اور یہ بلی سیف آنساون اور سوچی سیسفل سیجوری ہے اپنے چینل بنایا کہ ایک رات بنے چینل دا مجھے دماغ چل جا تھا بندگا میں نے ممہ سے پہلے ڈسکس کیا ممہ نے کہا نہیں بیٹا کیوں بنانا ہے کیوں بنانا ہے پہ آکے میں نے کہا کہ ممہ میں کوکلیرمپلان کی ریلیٹر اویرنس دوں گا تو ممہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بنا ہو پہ وہ بنایا ہو جا لگا شکر ایمان ہلپ کری جی اس میں ایمان ہلپ کری جی اس میں اس میں یہ ہے کہ ایمان اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں کیسے کر رہی ہوں کہ میں اپنے پارے میں بتاتا ہوں صرف دروں کوکلیرمپلان کی رہی میں نے اپنا پورا سٹیپ پر سچپ سمکتا ہے میں نے سب سے اپنا اینٹرکشن دیا ہے اس پر میں نے بعد بھی سیجری کی وڈیو دے اس کے بعد میں میں نے ایک چھوٹے بچے کا ایک فیڈو آیا کھا تھا ممہ نے کہا وہ بھی کوکلیرمپلان تھا امی کا کول آیا تھا ممہ کو اس کی ریلیٹر میں نے وڈیو سے دارنیا ہیں اب میرے نیکس وڈیو دارے ہیں انشاءاللہ switch on پہ وہ بھی میں کوئی 3-4 دن 2 دن بار دال دوں گا اور ایک ہے ویڈیو دیٹیل میں اور وہ ٹاپک ہے speech therapy وہ میں نے کہا میں نے کہا اگر ایسے ویڈیو دال دوں گا تو وہ لوگوں کو مزا نہیں آئے گا کہ speech therapy کیسے گنی ہے تو میں اس پہ بھی work کر رہا انشاءاللہ میں کوئی اس ویک کے بعد اگلے ویک میں دال دوں گا speech therapy کی ڈیٹیل ویڈیو دال دوں گا تاکہ سب ماہوں کے لیے وہ easy ہو جائے speech therapy تو یہ میرا اس چینل کی تو ڈیسکرپشن جو ہے نا ساری ڈیٹیلز وہ ڈیسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیتے ہیں اس وقت جو ہے اس چینل کی ڈیٹیلز میچے ایک ٹکر کی شکل میں بھی چل رہی ہیں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو پتا ہے کہ میں آج تک میں نے اپنے چینل کا نہیں کہا لیکن یقین کیجئے مجھے ایک ایسا ایک اٹیچمنٹ ایک ایسی ایک موٹیویشن ایک ایسی ایک ایک آنر فیل ہو رہی ہے بچوں سے مل کے بہن سے مل کے کہ ان کی کیا سٹرگل ہے اور کیا کمال کی ان کی کہانی ہے ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بیٹن بھی دبا دیجئے اچھا ایک آخری سوال یہ سوال کہہ لیجئے تھوڑا سا ایموشنل سوال ہے اس سرجری کو کیونکہ اچھا مجھے بھی جاننے کا شوق ہے میرے اندر ایک تجسس سکرارسٹی بہت زیادہ ہے تو میرے بڑے ہی ایک قابل میرے دوست ہیں وہ بھی سرجن ہے جی سی ای ان ٹی کے سرجن ہے اور بڑے قابل سرجن ہے ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ پوری سرجری دکھائی پورا پروسس دکھایا وہ یقین کیجئے اتنی کمپلیکٹر سرجری ہے جب آپ نے سرجری کروانی تھی سب سے پہلے تو عبداللہ کی ہوئی پھر ایمان کی ہوئی آپ کے ساتھ کیا بیٹھ رہا تھا اس وقت یعنی آپ کو جب یہ پتہ لگا دیکھیں وہ نہیں جانتا وہ سمجھ رہا ہے جوگی سرجری کیا ہے آپ یقین مانیں گے میں نے وہ سرجری ایک رات پہلے نہ دیکھ لیتی یوٹیوب پر کہ سبح عبداللہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ رات نہیں گزری کاسم بھائی وہ رات نہیں گزری کیونکہ پتہ تھا کہ سبح عبداللہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ہم that was a miserable night پس پتہ نہیں میں نے وہ سرجری کیوں نیکھ لی مجھے یہ تھا کہ میں دیکھو تو سبح عبداللہ کے ساتھ کیا ہونے والا میرے بیٹھے کے ساتھ کیا گھجنے والی ہے اتنا بڑا شیط لیجے اکمائی کرسکتی ہے دیکھنے کے بعد لگتا تھا اب اللہ کو بتا ہے کہ کیا ہونے اب عبداللہ اب عبداللہ کے ساتھ اور مجھے جائے جائے کے ساتھ کیا ہونے والا بچے کو شیفٹ کرتے ہیں میں نے وہ بہر گاہ دیکھتا ہے میں نے وہ پاسے دیا کہ مجھے کہ مجھے ساتھ سا کہیں کیا ہے آزرا اس کو میں نے پوچھا سے شیفٹ ہو گیا بچے نے کہا بچے کو ہوش نہیں آرہا میں نے کہا کیا کہا آپ نے بچے کو ہوش نہیں آرہا کاسم بھائی مر گئی تھی ماہی اس وقت کیونکہ مجھے کہنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تو یہ نظر آرہا ہے آدھے کے لینے بعد نظر نہیں آئے گا تو اپنا پتر اپنے ہاتھوں سوٹر لگی ہے تو انجی صحیح ہے آپریشن نہ کرا ہے انہیں بچنا نہیں ہوں اتنی میجر سرجری ہے مت کراؤو مت کراؤو درتی دی امیلانٹ رات کو دیکھ بھی لیا تھا کیس طرح وہ خون میں لفت چیز کٹے گی ڈریل ہوگی سب کچھ ہوگا جب اس گار نے کہا ابدللہ کو ہوش نہیں آرہا کاسم بھائی لگتا تھا کہ یہ زندگی گار آخری دن میں بس میں بھی ہتم ہو جاؤں گی تھوڑی در بعد اس نے کہا الحمدللہ جی ابدللہ کو ہوش آگیا ہے صحیح ایس چیو میں آجائے تو بس اس فکر ابدللہ جب آیا تو خون سے لڑتا میرے ہاتھ کاف پرے تھے میرا جسم کا ریس آرہ ابدللہ کو خون پر گھڑ گئے اس کے ساتھ کیا ہوئی ہم سردری تو کرانے نہیں نا ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے بچے کو بس اس کے ساتھ میں آیا تو پورا بینڈیڈ ہوا باال خونوں خون ان شرد پہ بھی سارے بلیڈنگ جو جو گاؤن تھا بس اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ ٹھے ہوئی پتی چھٹی پھر وہ ہیل ہوا ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد اوٹر ڈیوائیس لگلی تھی سویچ آن رہا کیونکہ اندر جو ڈیوائیس وہ بھی الیکٹرانک ہے بس اللہ میں سے یہ ہی دعا ہے کہ اللہ وہ ہمیشہ چلتی رہے ہیں آمین اوپر سے سب سے امیدہ دہر یہ کہ وہ جس چیز کی بنی بھی ہے وہ سرامک ہے تچینی امیجس کے برتن بنتے ہیں عبداللہ کو یہی سمجھاتی ہوں کہ عبداللہ پلیز ایسی گیمز نہ کھیلا کرو اس کے ترہ کو نقصان ہو جائے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں مجھے دل لگتا ہے کہ بال نہ لگ جائے بس یہی ہے کہ احتیاط سے بھی ہے بہت کے خدا نہ واستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ صحیح نہ جائے صحیح بہن میری بہت ساری دعائیں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے اور سلامت رکھے میرا اپنا صاحب زیادہ آپ سے تھوڑا سا بڑا ہے چھوٹا بیٹا آپ جتنا ہے تو مجھے ایسی لگ رہا تھا محسن بیٹا ہے ہادی بیٹا ہے میں ان سے بات کروں ان سے تھوڑی سی عمر بڑی میری بیٹی ہے تو میں لگ رہا تھا مہنور سے باتیں کر رہا ہوں تو دل سے دعائیں آپ کے لئے اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابییں دے اور میں کہتا ہوں ایسی کامیابی ہوں کہ ہمیشہ ہر کامیابی پر آپ کے پیرنٹس آپ کی ماں اور باپ کے دل خوش ہوتے ہیں بڑے اس طرح دعائیں کرتے رہیں بہن اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے ان کی خوشی ہیں ان کے بچوں کی خوشی ہیں دکھا جو ہماری پنجابیوں کی دعائیں ہیں اور یہ جو سٹرگل کی کہانی ہے میں تمام سننے والوں کو بتا دوں یقین کیجئے چھوٹی کہانی نہیں اور وہ تمام ماں جو کوئی اس طرح کا چیلنج فیز کر رہی ہیں تمام ماں جو جن کے بچے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہینڈی کیپٹ ہیں میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ اللہ پہ بھروسہ مت چھوڑیے اور پورا پورا توقع کیجئے اللہ اگر کوئی مسئبت دیتا ہے تو اس کی حمد بھی دی رہتا ہے اور اس میں کئی طرح کی لرننگز بھی رکھ دیتا ہے اور آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا کنیکشن رب کے ساتھ بھی بن جاتا ہے کہ اللہ پھر آپ کی زیادہ سنتا ہے آپ کا ایک مان دعویہ زیادہ ایک بڑھ کے مان دعویہ ہوتا ہے اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کیلئے آسانیہ کرے میری بہت ساری دعائیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ